بسم اللہ الرحمن الرحیم سید ابو العلی مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات کے ساتھویں باب سے ہمارا آج کا موضوع ہے تاریخی شہادتیں تو آئیے اس کا متعلیہ کرتے ہیں یہ جو کچھ عرض کر رہا ہوں تاریخ گواہ ہے کہ خدا نے ہمیشہ اپنی زمین کا انتظام اسی اصول پر کیا ہے دور کیوں جائیے خود اپنے اسی ملک کی تاریخ دیکھ لیجئے یہاں جو قومیں پہلے آباد تھیں ان کی تعمیری صلاحیتیں جب ختم ہو گئیں تو خدا نے آریوں کو یہاں کے انتظام کا موقع دیا جو اپنے وقت کی قوموں میں سب سے زیادہ اچھی صلاحیتیں رکھتے تھے انہوں نے یہاں آ کر ایک بڑے شاندار تمدن کی بنیاد رکھی بہت سے علوم و فنون اجاد کیے زمین کے خزانوں کو نکالا اور انہیں بہتری میں استعمال کیا بگار سے زیادہ بناو کے کام کر کے دکھائے یہ قابلیتیں جب تک ان میں رہیں تاریخ کے سارے نشیبوں اور فرازوں کے باوجود یہی اس ملک کے منتظم رہے دوسرے امیدوار بڑھ بڑھ کر آگے آئے مگر دکیل دیئے گئے کیونکہ ان کے ہوتے دوسرے منتظم کی ضرورت نہ تھی ان کے حملے زیادہ سے زیادہ بس یہ حیثیت رکھتے تھے کہ جب کبھی یہ ذرا بگڑتے ہی چلے گئے اور انہوں نے بناو کے کام کم اور بگاڑنے کے کام زیادہ کرنے شروع کر دئیے جب انہوں نے اخلاق میں وہ پستی اختیار کی جس کے اثار بام مارگی تحریک میں آپ اب بھی دیکھ سکتے ہیں جب انہوں نے انسانیت کی تقسیم کر کے خود اپنی ہی سوسائٹی کو ورنوں اور ذاتوں میں پھار ڈالا اپنی اجتماعی زندگی کو ایک زینے کی شکل میں ترتیب دیا جس کی ہر سیڑی کا بیٹھنے والا اپنے سے اوپر کی سیڑی والے کا بندہ اور نیچے کی سیڑی والے کا خدا بن گیا جب انہوں نے خدا کے لاکھوں کروڑوں بندوں پر وہ ظلم ڈھایا جو آج تک اچھوتپن کی شکل میں موجود ہے جب انہوں نے علم کے دروازے عام انسانوں پر بند کر دئیے اور ان کے پندت علم کے خزانوں پر سانپ بن کر بیٹھ گئے اور جب ان کے کار فرما طبقوں کے پاس اپنے زبردستی جمائے ہوئے حقوق وصول کرنے اور دوسروں کی محنتوں پر دادے عیش دینے کے سوا کوئی کام نہ رہا تو خدا نے آخر کار ان سے ملک کا انتظام چھین لیا اور وسط ایشیا کی ان قوموں کو یہاں کام کرنے کا موقع دیا جو اس وقت اسلامی تحریک سے متاثر ہو کر زندگی کی بہتر صلاحیتوں سے عراستہ ہو گئی تھی یہ لوگ سیکڑوں برس تک یہاں کے انتظام پر سرفراز رہے اور ان کے ساتھ خود اس ملک کے بھی بہت سے لوگ اسلام قبول کر کے شامل ہو گئے اس میں شک نہیں کہ ان لوگوں نے بہت کچھ بگاڑا بھی مگر جتنا بگاڑا اس سے زیادہ بنایا کئی برسوں تک ہندوستان میں بناو کا جو کام بھی ہوا انہی کے ہاتھوں ہوا یا پھر ان کے اثر سے ہوا انہوں نے علم کی روشنی پھیلائی خیالات کی اصلاح کی تمدن و معاشرت کو بہت کچھ درست کیا ملک کے ذرائع وسائل کو اپنے اہد کے میار کے لحاظ سے بہتری میں استعمال کیا اور آمن و انصاف کا وہ امدہ نظام قائم کیا جو اگرچہ اسلام کے اصلی میار سے بہت کم تھا مگر پہلے کی حالت اور گرد و پیش کے دوسرے ملکوں کی حالت سے مقابلہ کرتے ہوئے کافی بلند تھا اس کے بعد وہ بھی اپنے پیش رؤوں کی طرح بگڑنے لگے ان کے اندر بھی بناو کی صلاحیتیں گھٹنی شروع ہوئیں اور بگاڑ کے میلانات بڑھتے چلے گئے انہوں نے بھی اونچ نیچ اور نسلی امتیازات اور طبقاتی تفریکیں کر کے خود اپنی سوسائیٹی کو پھال دیا جس کے بے شمار اخلاقی سیاسی اور تمدنی نقصانات ہوئے انہوں نے بھی انصاف کم اور ظلم زیادہ کرنا شروع کر دیا وہ بھی حکومت کی ذمہ داریوں کو بھول کر صرف اس کے فائدوں اور زیادہ تر ناجائز فائدوں پر نظر رکھنے لگے انہوں نے بھی ترقی اور اصلاح کے کام چھوڑ کر خدا کی دی ہوئی قوتوں اور ذرائع کو ضائع کرنا شروع کیا اور اگر استعمال کیا بھی تو زیادہ تر زندگی کو بگاڑنے والے کاموں میں استعمال کیا تن آسانی اور عیش پرستی میں وہ اتنے کھوئے کہ جب آخری شکست کھا کر ان کے فرما رواہ کو دلی کے لال کلہ سے نکلنا پڑا تو ان کے شہزادے جو کل تک حکومت کے امیدوار تھے جان بچانے کے لیے بھاگ بھی نہ سکتے تھے کیونکہ زمین پر چلنا انہوں نے چھوڑ رکھا تھا مسلمانوں کی عام اخلاقی پستی اس حد تک پہنچ گئی کہ ان کے عوام سے لے کر بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں تک کسی میں بھی اپنی ذات کے سوا کسی چیز کی وفاداری باقی نہ رہی جو انہیں دین فروشی، قوم فروشی اور ملک فروشی سے روکتی ان میں ہزاروں لاکھوں پیشاور سپاہی پیدا ہونے لگے جن کی اخلاقی حالت پالتو کتوں کی سی تھی کہ جو چاہے روٹی دے کر انہیں پال لے اور پھر جس کا دل چاہے ان سے شکار کرا لے ان میں یہ احساس بھی باقی نہ رہا کہ یہ زلیل ترین پیشا جس کی بدولت ان کے دشمن خود انہی کے ہاتھوں میں ایک ملک فتح کر رہے تھے اپنے اندر کوئی زلد کا پہلو بھی رکھتا ہے غالب جیسا شخص فقریہ کہتا ہے سو پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری یہ بات کہتے ہوئے اتنے بڑے شاعر کو ذرا خیال تک نہ گزرا کہ پیشہ ورانا سپاہ گری کوئی فخر کی بات نہیں ڈوب مرنے کی بات ہے جب یہ ان کی حالت ہو گئی تو خدا نے ان کی معذولی کا بھی فیصلہ کر لیا اور ہندوستان کے انتظام کا منصب پھر نئے امیدواروں کے لیے کھل گیا اس موقع پر چار امیدوار میدان میں اترے تھے مرہٹے سکھ انگریز اور بعض مسلمان رئیس آپ خود انصاف کے ساتھ قومی تعصب کی اینک اتار کر اس دور کی تاریخ اور بات کے حالات کو دیکھیں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ دوسرے امیدواروں میں سے کسی میں بھی بناو کی وہ صلاحیتیں نہ تھیں جو انگریزوں میں تھیں اور جتنا بگاڑ انگریزوں میں تھا اس سے کہیں زیادہ بگاڑ مرہٹوں سکھوں اور مسلمان امیدواروں میں تھا جو کچھ انگریزوں نے بنایا وہ ان میں سے کوئی نہ بناتا اور جو کچھ انہوں نے بگاڑا اس سے بہت زیادہ یہ امیدوار بگاڑ کر رکھ دیتے متعلقاً دیکھئے تو انگریزوں میں بہت سے پہلگوں سے بے شمار برائیاں آپ کو نظر آئیں گی مگر مقابلتاً دیکھئے تو اپنے ہم اثروں سے ان کی برائیاں بہت کم اور ان کی خوبیاں بہت نکلیں گی یہی وجہ ہے کہ خدا کے قانون نے پھر ایک مرتبہ انسانوں کے اس منمانے اصول کو توڑ دیا جو انہوں نے بغیر کسی حق کے بنا رکھا ہے کہ ہر ملک خود ملکیوں کے لیے ہے خواہ وہ اسے بنائیں یا بگاڑیں اس نے تاریخ کے اطل فیصلے سے ثابت کیا کہ نہیں مالک تو خدا ہے وہی یہ تیہ کرنے کا حق رکھتا ہے کہ اس کا انتظام کس کے سپرد کرے اور کس سے چھین لیں اس کا فیصلہ کسی نسلی قومی یا آبائی حق کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ مجموعی بھلائی کون سے انتظام میں ہے اسی لیے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہو کہ خدایا ملک کے مالک تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلیل کر دیتا ہے بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ ہزاروں میل کے فاصلے سے ایک ایسی قوم کو لے آیا جو کبھی یہاں تین چار لاکھ کی تعداد سے زیادہ نہیں رہی اور اس نے یہیں کے ذرائع اور یہیں کے آدمیوں سے یہاں کی ہندو مسلم سکھ سب طاقتوں کو زیر کر کے اس ملک کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا یہاں کے کروڑوں باشندے ان مٹھی بھر انگریزوں کے تابے فرمان بن کر رہے ایک انگریز نے تنہ تنہا ایک ایک زلہ پر حکومت کی بغیر اس کے کہ اس کی قوم کا کوئی دوسرا فرق اس کا ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اس کے پاس موجود ہوتا اس تمام وقت میں ہندوستانیوں نے جو کچھ کیا پیش خدمت کی حیثیت سے کیا نہ کہ کارفرما کی حیثیت سے ہم سب کو یہ ماننا پڑے گا اور نہ مانیں گے تو حقیقت کو جھڑ لائیں گے کہ اس ساری مدت میں جبکہ انگریز یہاں رہے بناو کا جو کچھ بھی کام ہوا انگریزوں کے ہاتھوں سے اور ان کے اثر سے ہوا جس حالت میں انہوں نے ہندوستان کو پایا تھا اس کے مقابلے میں آج کی حالت دیکھئے تو آپ اس بات سے انکار نہ کر سکیں گے کہ بگاڑ کے باوجود بناو کا بہت سا کام ہوا ہے جس کے خود اہل ملک کے ہاتھوں انجام پانے کی ہرگز توقع نہ کی جا سکتی تھی اس لیے تقدیر الہی کا وہ فیصلہ غلط نہ تھا جو اس نے اٹھاروی صدی کے وسط میں کر دیا تھا آپ دیکھئے کہ جو کچھ انگریز بنا سکتے تھے وہ بنا چکے ہیں ان کے بناو کے حساب میں اب کوئی خاص اضافہ نہیں ہو سکتا اس حساب میں جو اضافہ وہ کر سکتے ہیں وہ دوسروں کے ہاتھوں میں بھی ہو سکتا ہے مگر دوسری طرف ان کے بگاڑ کا حساب بہت بڑھ چکا ہے اور جتنی مدت وہ یہاں رہیں گے بناو کی بنسبت بگاڑ ہی زیادہ بنائیں گے ان کی فرد جرم اتنی لمبی ہے کہ اسے ایک صحبت میں بیان کرنا مشکل ہے اور اس کے بیان کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ سب کے سامنے ہیں اب تقدیرِ الٰہی کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ یہاں کے انتظام سے بے دخل کر دیے جائیں انہوں نے بہت اکلمندی سے کام لیا کہ خود سیدھی طرح رخصت ہونے کے لیے تیار ہو گئے سیدھی طرح نہ جاتے تو ٹیڑھی طرح نکالے جاتے کیونکہ خدا کے اصل قوانین اب ان کے ہاتھ میں یہاں کا انتظام رکھنے کے روادار نہیں ہے یہ موقع جس کے این سیرے پر ہم آپ کھڑے ہیں تاریخ کے ان اہم مواقع میں سے ہے جب زمین کا اصلی مالک کسی ملک میں ایک انتظام کو ختم کر دیتا ہے اور دوسرے انتظام کا فیصلہ کرتا ہے بظاہر جس طرح یہاں انتقال اختیارات کا معاملہ تیہ ہوتا نظر آ رہا ہے اس سے یہ دھوکہ نہ کھا جائیے کہ یہ قطعی فیصلہ ہے جو ملک کا انتظام خود اہل ملک کے حوالے کیے جانے کے حق میں ہو رہا ہے آپ شاید معاملے کی سادہ سی صورت سمجھتے ہوں گے کہ اجنبی لوگ جو باہر سے آ کر حکومت کر رہے تھے واپس جا رہے ہیں اس لیے اب یہ آپ سے آپ ہونا ہی چاہیے کہ ملک کا انتظام خود ملکیوں کے ہاتھ میں آئے نہیں خدا کے فیصلے اس طرح کے نہیں ہوتے وہ ان اجنبیوں کو نہ پہلے بلا وجہ لائے تھا اور نہ اب بلا وجہ لے جا رہا ہے نہ پہلے علل ٹپ اس نے آپ سے انتظام چھینہ تھا اور نہ اب وہ اسے آپ کے حوالے کرے گا دراصل اس وقت ہندوستان کے بشندے امیدوار کی حصیت رکھتے ہیں ہندو مسلم سکھ سب امیدوار ہیں چونکہ یہ پہلے سے یہاں آباد چلے آ رہے ہیں اس لیے پہلا موقع انہی کو دیا جا رہا ہے لیکن یہ مستقل تقرر نہیں ہے بلکہ محض امتحانی موقع ہے اگر فی الواقع انہوں نے ثابت کیا کہ ان کے اندر بگاڑ سے بڑھ کر بناو کی صلاحیتیں ہیں تب تو ان کا تقرر مستقل ہو جائے گا ورنہ اپنے بناو سے بڑھ کر اپنا بگاڑ پیش کر کے یہ بہت جلدی دیکھ لیں گے کہ انہیں پھر اس ملک کے انتظام سے بے دخل کر دیا جائے گا اور دور و نزدیک کی قوموں میں سے کسی ایک کو اس خدمت کے لیے منتخب کر لیا جائے گا پھر اس فیصلے کے خلاف یہ کوئی فریاد تک نہ کر سکیں گے دنیا بھر کے سامنے اپنی نالائکی کا کھلا ثبوت دے چکنے کے بعد ان کا موں کیا ہوگا کہ کوئی فریاد کریں اور ڈھیٹ بن کر فریاد کریں گے بھی تو اس کی داد کون دے گا اب ذرا آپ جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہندوستان کے لوگ ہندو مسلمان سکھ اس امتحان کے موقع پر اپنے خدا کے سامنے اپنی کیا صلاحیتیں اور قابلیتیں اور اپنے کیا اوصاف اور کارنامے پیش کر رہے ہیں جن کی بنا پر یہ امید کر سکتے ہیں کہ خدا اپنے ملک کا انتظام پھر ان کے سپرد کر دے گا اس موقع پر اگر میں بیلاک طریقے سے کھلنم کھلا وہ فرد جرم سنا دوں جو اخلاقی عدالت میں ہندووں مسلمانوں اور سکھوں سب پر لگتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ برا نہ مانیں گے اپنی قوم اور اپنے وطنی بھائیوں کے ایوب بیان کر کے خوشی تو مجھے بھی نہیں ہوتی حقیقت میں میرا دل روتا ہے مگر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ خواہ و راضی ہوں یا ناراض بہرحال سچی بات ان سے کہہ دوں کیونکہ میں گویا اپنی آنکھوں سے انجام کو دیکھ رہا ہوں جو ان ایوب کی بنا پر کل انہیں دیکھنا ہی نہیں بھگتنا بھی پڑیں گے مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ایوب انہیں لے ڈوپیں گے ہم آپ کوئی بھی ان کے انجام سے بچ نہ سکے گا اس لیے میں انہیں دلی رنج کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ جن کے کان ہوں وہ سنیں اور اصلاح کی کچھ فکر کریں دینی کتب کی مزید آوڈیوز اور مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل منٹورز ایکیڈیمیا کو ابھی سبسکرائب کر لیں